موسیقی 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 اور کوئی بھی پروجیکٹس ان گورنمنٹ کی کلیبریشن کے اور کنسنسس کے بغیر لانچ نہیں ہوگا باقی جو اونرشپ کا ڈسپیوٹ وہ تمام اشوز جو ہیں فیڈل گورنمنٹ پروفنشل گورنمنٹ ریزولف کر سکتی ہے آرڈننس میں جو امینڈمنٹ پروفنشل گورنمنٹ کہے گی وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی فیڈل گورنمنٹ نہیں آ رہے اور ہم پوری خوشش کرتے ہیں کہ یہ ایم اے کے بھی ریزولف ہو وفاق اور سندھ کی لڑائی نے ملک کی بلو ایکانمی پر کاری ضرب لگا دی لڑائی سے جہاں گرم پانیوں کے خوبصورت جذیرے ترقیاتی منصوبوں سے محروم ہو گئے ہیں وہاں سندھ میں ہزاروں لوگوں کو ملنے والے روزگار کے مواقع بھی ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے نیلے گرم پانیوں میں شہر بسا کر ذرے موادلہ کمانے کا خواب چکنا چور ہونے لگا وفاق اور سندھ کی لڑائی میں پاکستانی بلو ایکانمی کو آغاز سے قبل نقصان کا خدشہ وفاقی حکومت ملک کی ساحلی پٹی پر سندھ اور بلوچستان کی حدود میں مجود ان تمام غیر آباد جزائر پر جدید شہر بسانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ نہ صرف سرمایہ کاری ملک میں آسکے بلکہ مقامی لوگ بھی خوشحال ہو سکیں اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ سیاحت کا شعبہ بھی ترقی کرے گا اس کام کی ابتداس سندھ کے ساحل پر موجود دو جزیروں بھندر اور ڈنگی سے کرنا چاہتی ہے حکومت نے عمل اقدام اٹھائے ہوئے پاکستان آئی لینڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی آڈینس دو ہزار بیس جاری کیا لیکن اب سندھ حکومت نے اس پر سخت موقع اختیار کرتے ہوئے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے ماہرین کے مطابق اگر یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو جہاں ملکی بلو اکانمی مضبوط ہوگی بلکہ سیاحت کے ساتھ بھاری ذریع مبادلہ بھی حاصل ہو سکے گا قابل ذکر امر یہ ہے کہ اس علاقے سے دنیا کا سی فیصد تیل بھی گزرتا ہے اور ہزاروں جہاز ہر سال یہاں مہوے سفر ہوتے ہیں اس لئے اس کو ایک اہم سٹاپ آور کے طور پر بھی بہت منافع بخشت سور کیا جا رہا ہے پاکستان میں چودہ کے قریب جزائر ہیں جن میں سے بیشتر سندھ اور چار بلوچستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ موجود ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے معاملے پر ایف آئیے نے جاتی عمرہ اور مانڈل ٹاؤن کی رہائش گاہوں پر اشتہار چسپا کر دیا ہے اشتہار لگانے کا حکم اسلام آباد ہائی کو اٹھنے دیا تھا ایف آئیے نے عدالتی ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے نواز شریف کی جاتی عمرہ اور مانڈل ٹاؤن کے رہائش گاہوں پر اشتہار لگائے گئے ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر چودرے اجاز نے ٹیم کے ہمراہ اشتہار جسپا کیے جاتی عمرہ عملہ کو بھی اشتہار وصول کروایا گیا سابق وزیراعظم کی طلبی کا اشتہار چند روز قبل اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر بھی جسپا کر دیا تھا شبی فراز نے نواز شریف کے بارے میں ڈیڈ لائن دے دی بولے نواز شریف پندرہ جنوری تک پاکستان واپس آ کر کسی جیل میں ہوں گے ان لوگوں نے عوام کو لوٹا ان کی جگہ پاکستان کی جیلیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مانڈل ٹاؤن میں خواتین پر فائرنگ کی ہیلیکاپٹر سے بین اجیل کی تصاویر پھینکی یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے مخلص نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پندرہ جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی جیل میں ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں آپ نے بین ازیر بھٹو کی تصاویر ہیلیکاپٹر سے گرائیں اس وقت چادر و چاردیواری کا حساس نہیں تھا کیا کیا القابات سے آپ نے انہیں نوازا کیا کیا باتیں آپ نے ان کے پیچھے کیوں کی کردار کشی کے لیے مجھے تو جو متضاد بیانات سندھ حکومت کے اور مریم صفد روان کے لگتے ہیں اس سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے گیا مریم صفدر وہ نہیں ہے جن کے بارے میں اور ان کے والد کے بارے میں سپریم پورٹ بڑے واضح الفاظ میں ان کو چھوٹا کرا دیجی ہے جو کیلیبری کنین کا خطاب انہوں نے اپنے لیے بڑی محنت سے حاصل کیا شاید حکومت جنور اسے قبل ہی چلتی بنے مریم نواز کی پیش گوئی مسلم لیت نون کی رہنماں کہتی ہیں کراچی واقعے پر انکوائری کی ضرورت نہیں سب کچھ کام میں ہے انکوائری ریپورٹ چھپانے نہیں دیں گے بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں روزے روشن کی طرح ہر چیز آیاں ہیں اس کے اندر ویسے انکوائری کی ضرورت نہیں ایک ایک چیز ویڈیو پہ ہے ایک ایک چیز سی 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 ٹی وی پوٹیج پہ ہے ایک ایک چیز کا حکومت اس سندھ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے اس میں انکوائری کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے بعد کا وقت دیکھیں آپ اس بات کو دبا لیں گے یا آپ اس بات کے اوپر کوئی گلاؤس اوبر کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا میرے ذاتی خیال کے مطابق اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز عوام کے سامنے ہے رپورٹ ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا بہت بڑا واقعہ ہے عوام کو پتا چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا اور تیس دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی اس کو پبلک دیا جانا چاہیے اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی افراد تفری اور انتشار کی سیاست ناکام ہوگی عمران خان کسی کو بھی اینار رول نہیں دیں گے جس لیڈر کو یہ معلوم نہیں آلو کلوں میں بکتا ہے یا درجن میں وہ کیا قیادت کرے گا یہ گیرہ پاٹیو کا جو ٹولہ ہے چورو کا جو ٹولہ ہے جو آج کل پاکستان کی اداروں پہ بھی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ان کی بات ہے وہ سباب کے سامنے ہے جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقصد کیلئے آپ پاکستان کے بربائیدے پہ آپ لوگوں نے یہ چیز شروع کر کی یہ تماشا ہے جو اور تفریہ آپ لوگوں نے شروع کی ہوئے لیکن یہ عمران خان کا لوگوں سے وعدہ ہے کہ وہ آپ لوگ کو نہیں چھوڑے گا چاہے ہماری حکومت چلی جائے لیکن خدا کی قسم آپ لوگ کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورتہ لوگوں کی معاف نہیں کریں گے مزید خبریں ایک پر ایک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ ایک کے بعد آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس کے اپوزیشن کے حکومت مخالف بیانیے پر مشاورت ہوگی وزیراعظم پارٹی ترجمانوں اور رہنماؤں کو گائیڈ لائنز دیں گے محمد سبتر کی گرفتاری کے واقعے پر بریفنگ دی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی اقدامات پر بھی بات ہوگی ذراعق کے مطابق اجلاس میں مہنگائی کے خلاف حکومتی اقدامات و نتظامات پر بھی بریفنگ دی جائے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سی ایل مشامل کرنے کے لیے نیاب کی دائر کردہ درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینٹ 27 اکتوبر کو سمات کرے گا بلدیاتی اختیارات کے لیے دائر ایمکو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر کر دی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رپنی خصوصی بینٹ 26 اکتوبر کو سمات کرے گا عدالت میں اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سین پی ٹی آئی اور ایمکو ایم سمیت دیگر درخواست کزاروں کو نوٹس جاری کر دی گئی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ ایک کے بعد آپ کو بتائیں کہ قومی اساملی کا اجلاس شروع ہوتے ہی آپوزیشن نے ایوان سے واک آٹ کر دیا سپیکر نے اجلاس پیر کی شام پانچ پجے تک ملتوی کر دیا قومی اساملی کا اجلاس شروع ہوتے ہی آپوزیشن نے ایوان سے واک آٹ کر دیا سپیکر نے اجلاس پیر کی شام پانچ پجے تک ملتوی کر دیا قومی اساملی میں پھر سے گرمہ گرمی اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا ایوانسیو واک آؤٹ ایس لاس پیر کی شام پانچ وجہ تک ملتبی کر دیا گیا لوہر دیر ہے ملتا لیگا لوہر دیر میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے دوران دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا دہشتگردوں سے موٹر سائیکل ریموٹ کنٹرول بوم سمیت بڑی تعداد پر اترہہ اور بارودی مواد پر آمد کر لیا گیا ہے لوہر دیر میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے دوران دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا دہشتگردوں سے موٹر سائیکل ریموٹ کنٹرول بوم سمیت بڑی تعداد میں اترہہ اور بارودی مواد پر آمد کر لیا گیا سپریم کورٹ نیب ملزمان کی طویل حراست کا نوٹس لے لیا عدالت نے کہا کہ نیب مقدمات میں ملزمان کو طویل عرصے حراست میں رکھنا نائنصافی ہوگی ملزمان سے ماشرے یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کا خطرہ ہو تو ہی گرفتار رکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے اعتصاب عدالت لاہور سے ٹرائل میں تاخیر کی وجہات طلب کر لی سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق عمل درامت کیس میں اقلیتی کمیشن سے ایک ماہ میں عمل درامت رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسر سری مارکس دیئے کہ آئین نے پاکستان اقلیتوں کے حقوق سے تحفظ دیتا ہے اقلیتوں کی تعلیم روزگار اور مذہبی اقتار کا برابری کی سطح پر حقوق کا تحفظ ان کا حق ہے اسلام آباد سی آئی اے پولس نے کاروائی کر کے محمد سلمان نامی جالی کیپٹن گرفتار کر لیا سی آئی اے پولس کی کاروائی اسلام آباد میں کاروائی میں محمد سلمان نامی جالی کیپٹن گرفتار کر لیا گیا ہے مولزم فیض آباد پسجے پر حساس اداری کا کیپٹن ظاہر کر کے بلیک میل کرتا اور نوکریوں کا انجازہ دے کر رقم وصول کرتا تھا مولزم کے قبضے سے وائرلیس سیٹھ حساس اداری کی وردی بیچ برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی پولس مقابلے کے دوران لڑکی کی حلاکت کا معاملہ لڑکی کو گولیاں ڈاکو کی لگیں یا پولس کی معاملہ حل نہ ہوا پولس کا لڑکی کے جسم سے ملنے والی گولیوں کا فرانزک کرانے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے مقتولہ فاطمہ کو دو گولیاں لگی ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق ایک گولی مقتولہ کی کمر اور دوسری سر پہ لگی گردن میں لگنے والی گولی سے لڑکی کی موت پاکیا ہوئی ہے مقتولہ کس کی گولی سے جا بہاک ہوئی ہے اس بات کی تفتیش جاری ہے ایس پی انویسٹیکیشن کے مطابق مقتولہ کے جسم سے مکلنے والی گولیوں کا فرانزک کروایا جائے گا اٹلی میں خطرناک ٹریک پر سائیکل ریس کے سمسنی خیز مقابلے جاری ہیں اٹھارویں مرحلے کی فتح ڈچ سائیکل سوار کے نام رہی جس نے دو سو سات کلومیٹر طویل فاصلہ ستتر گھنٹے چھالی سمنٹ اور چھپن سیکنڈز میں تاکیا سنویٹر طویل سنویٹر طویل سنویٹر طویلی موزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا چرم تم کو مگر نہیں آتی امریکہ کے ساتھ ڈانلڈ چرم نے بھارت کو غلیس گندہ اور بےہودہ قرار دے دیا صدارتی مباحثے میں مودے کو بھی آئینہ دکھایا گیا پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے خود رسوا ہو گئے پاکستان کی جانب سے بھارت کا اصلی چینڈہ دکھانے کے اثرات سامنے آگئے امریکی ساتھ نے بھارت کو گندہ ملک کرا دے دیا کہا کہ بھارت کو دیکھو کتنا گندہ ہے بہا کی ہوا کتنی آلودہ ہے بھارت میں انسانی حقوق سے مطلق امریکہ کی رپورٹ اکتے ساکتو بر کو شایعہ ہونے کی توقع ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف متنازہ قانون پر عمل درامت کے اعلان پر امریکہ کو بھی تشویش لاحق ہو گی امریکی ساتھ ٹرمپ اور ریپبلکن امید وار جو بائیڈن نے آخری صدارتی مباحثے میں ایک دوسرے پر قومی سلامتے سے مطالق الزامات آئید کیے جو بائیڈن نے ساتھ ٹرمپ پر روس اور چین سے پیسہ لینے کبھی الزام لگا دیا دور دراز سے آنے والے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ پیمز اسپتال میں کرونا کیسز سامنے آنے پر دیگر شہروں سے آنے والے مریضوں کے لیے جالنسز کی سہولت بند کر دی گئی یہ والے سے مزید جانتے ہیں مائن و مائند سجاد کا عزمی سے چی سجاد جو کہ کرونا کے کیسز کا آنے کا سلسلہ جاری ہے اسلامباد سے مزید کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور دیکھا جائے اسلامباد پیمز اسپتال جو پاکستان کا دوسرا بڑا اسپتال ہے اس کے نفرالوجی ڈپارٹمنٹ سے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد جن میں ڈاکٹرز شامل ہے جن میں کرونا کی تصدیق ہوئی اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا گیا اور ڈیلیسز کی جو سہولت ہے وہ محدود کر دی گئی ہے اور اسپتال انتظامی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد کے جو رہیشی ہیں وہ ڈیلیسز کروا سکیں گے جبکہ دور درہ سے آنے والے جو شہری ہیں وہ ڈیلیسز نہیں کروا سکیں گے اور ان کو دوبارہ ان کے علاقوں میں بھیج دیا جائے گا جہاں سے جا کر وہ ڈیلیسز کروا سکتے ہیں شہری یہ کہتے ہیں ہم دور درہ سے آتے ہیں اس لیے یہاں پر ہیں کیونکہ یہاں پر سستہ ہے اور سرکاری سپتال ہونے کے بعد جو سب سے بڑا یہ اسلامباد کا جو ہے سب سے بڑا سپتال ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں دور درہ سے علاج کروانے کے لیے لیکن ہمیں یہاں پر اگر ڈیلیسز نہیں مجیسر ہوگا تو ہم کان چاہیں گے اگر پرائیویٹ دیکھا جائے تو ایک ڈیلیسز کی جو قیمت ہے وہ آٹھ ہزار سے دس ہزار ہے اور ایک مہینے کے دوران جس مریض کے گردے فیر ہو جائے اس کو چار سے پانچ مرتبہ ڈیلیسز کروانا پڑتے ہیں شہری یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیسز کی سلط اگر مجیسر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں موت کے موں میں اتار دینے کے مطرحاتف ہے اور ہمیں اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اسپتال انتظامی یہ بھی کہتی ہے کہ ڈیلیسز قبل جو ہے جو امرجنسی میں جو مریض آئیں گے کہ ان کو صرف کی جائے گی اس سے قبل ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لازم ہوگا کرونا ٹیسٹ کے لیے بھی پرائیویٹ لیب سے کروانا پڑے گا اور شہری یہ کہتے ہیں پرائیویٹ لیب سے کروانے کے چارجز بھی جو ہے وہ بھی امدہا نہیں کر سکتے تب ہی تو ہم یہاں پر آئیں ہیں نہ ڈیلیسز کیا جا رہا ہے نہ ہی کرونا کا ٹیسٹ وغیرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے جس میں اس سے ہمیں کافی جو ہے مرشداد کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے موسم تبدیل ہوتے ہی کرونا نے بھی طریقہ عوالدات بدل لیا وارتیز کر دیا نائے کیسز میں بھی بددریچ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے چاویز کھنٹر کے باران تیرہ مریض تم توڑ گئے سات سو چھتیس نائے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ راچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیٹنگ اور گیس پیسٹر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے نمائندے شاہد اجاز لیاقت آباد کی ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی شاہد جب انکرانچی کے اندر جو ہے گیس لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ جو ہے حوی بھی جاری ہے اسی حویلے سے جو ہے میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں ان تک کیا کہنا ہے گیس کے حوالے سے یہ بتائیں گے ان تک کیا کہنا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو گیس کے اتنی مشکلات پیدا اور ہیں بتائیں کیا مسئلے مسئلے ہیں کیا مسئلے مسئلے بہت ہی مسئلے مسئلے بھائی ہیں روٹیاں نہیں پکتی چولے میں ہوتل سے روٹیاں آتی ہیں سالن ایک بجے رات کو پکتا ہے جب ٹیم ٹیم گیس ایک بجے رات کو آتی ہے یہ بتا ہم لگ ڈوٹی پہ جانے والے صبح کام پہ جانے والے کس طریقے سے گھر میں بچوں کو روٹی دیں پانی دیں ہم کیا کیا کریں گے بلکل یہاں پہ دیکھا کہ آپ نے فیملی کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر گیس کا اتنا مسئلہ مسائل ہے کہ باہر سے کھانا لے کر آنا پڑتا ہے یہاں پر ایک بجے کے بعد گیس آتی ہے وہ بھی سلو سلو گیس آتی ہے باہر سے چیزیں خریدنے میں اور بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے کہ صبح کام پہ جانے کیلئے بڑے مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں باہر سے کھانا لاجہ یہاں کھائے جاتا ہے اور یہاں پہ جو بہت زیادہ ابھی بھی جو گیس کی روڈ شوٹنگ کا سلطلہ جا رہی ہے اور حکومت کی جانب سے جو ہے ابھی تک کوئی بھی لائے ملی سامنے نہیں آئی ہے علاقہ مکین اور یہاں پہ جو فیملی ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے شکریہ شاہد اجاز عوام ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی راولپنڈی سے کراچی آنے والی ٹرین کا انجن خیرپور میں پچری سے اتر گیا ٹرین ڈرائیور نے مہارت سے ٹرین کو روک لیا عوام ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی راولپنڈی سے کراچی آنے والی ٹرین کا انجن خیرپور میں پچری سے اتر گیا ٹرین ڈرائیور نے بڑی مہارت سے ٹرین کو روک لیا ربی اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے گھروں بازاروں اور گلیوں کو سب جھنڈیوں اور بینر سے سجانے کے لیے شہری پرجوش ہے تو دکانداروں کا بھی جذبہ دیتنی ہے مزید جانتے ہیں ماہی نمائندے اجلال حیدر سے جی اجلال جی ماہی ربی اول کا آغاز ہوئے بھی چند روز گزر چکے ہیں اور بارہ ربی اول کی تیاریاں بھی اپنے اروج پر ہیں شہری رخ کیے ہوئے بازاروں کا جہاں مختلف چیزیں خرید رہے ہیں دکاندار بھی خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بارہ ربی اول کی تیاریوں کے حوالے سے آپ بتائیے گا کیا کیا اس دفعہ رکھا ہے آپ نے خرید و فروخت کے لیے اور کس طرح دیکھیں شہریوں کو جی پلکل ہمارے پاس ہر طرح کی بارہ ربی اول کے مطلق ہر طرح کی چیزیں ہیں جنڈے ہیں بیجز ہیں لائٹس ہیں اور یہ ڈیکروشن کی کافی ورائٹی ہے جیسے جیسے بارہ ربی اول قریب آتی جاتے ہیں لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھتا جاتا ہے راش بڑھتا جاتا ہے جی دکاندار ہمارے ساتھ موجود تھے انگی کہنا ہے کہ جوش و جذبے کے ساتھ اس دفعہ بھی منایا جائے گا بارہ ربی اول اور بھرپور تیاریاں جاری ہیں دکانداروں نے مختلف جو روزہ رسول سے مناسبت رکھتی ہوئی تصاویر ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور شبیحات بھی رکھی گئی ہیں جو کہ خریدنے کے لیے شہری رخ کیے ہوئے ہیں بازاروں کا اور بھرپور تیاریاں کی جاری ہیں شکریہ جلال اور اب آپ کو خبر دیں کھیل کے میدان سے تو چیمپینز لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں پہلے مرحلے کے اختتام پر گروپ اے میں بارن میونک اور گروپ سی میں منچسٹر سٹی کو بڑتری حاصل ہو گئی آخری روز منچسٹر سٹی نے دلچس مقابلے کے بعد پوری ٹیم کو تین ایک سے شکست دے دی اور سچ نیوز سے فضل وقت اتنا ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ موسیقی